نسلی بھید بھاؤ یا ریسزم ایسے ہی کئی گھٹنائیں سامنے آتی رہی ہیں جس میں بھارتی مول کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح یوروپ میں سکھوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی رہتی تھیں سکھی نہیں انہیں بھارتی بھی ایسے تھے جسے بھارتی ہونے کی وجہ سے نشانہ بنتے رہے پہچان کے نام پر ہونے والے یہ حملے نسلی بھید بھاؤ تھے یا ریسزم تھا ایسے ہی کچھ پچھلے سال ہم نے جارج فلائٹ والے معاملے میں امریکہ میں دیکھا اب معاملہ بھارت کا ہے بھارت میں پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نسلی بھید بھاؤ کی گھٹناؤں میں بڑھوتی ہوئی ہے اسلامفوبیا اس کے ایک مین وجہ ہے اور اس کے جو مین شکار ہیں وہ یہاں کے مسلم ہیں پھر دوسرے نمبر پر انہیں لوگ ہیں پر سوال ہی اٹھتا ہے کہ مسلم اس طرح کے نسلی بھید بھاؤ کا کیسے شکار ہو گئے آپ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں یا ہم نے تو کبھی سنا نہیں نیوز میں ہم نے کبھی دیکھا نہیں ٹربیون اندی ڈاٹ کام پہ میں محمد زکریہ خان زکریہ کا نظریہ کے اس اپیسوڈ پہ بھارت میں پھیلتے ریسزم اور نسلی بھید بھاؤ اور اسلامفوبیا پہ آج آپ سے چرچا کر رہا ہوں اسلامفوبیا کیا ہے دراصل اسلامفوبیا اسلام کا نام لے کر یا مسلمانوں کا نام لے کر بتایا جانے والا فیلائے جانے والا ڈر ہے یا وہ ڈر ہے جو دیش کے بہوسنکک سمودائی کے دماغ میں جھوٹ کے نام پر پھیلا دیا جاتا ہے انہیں جھوٹی جھوٹی کہانیاں جس سے اور ایسی ایسی چیزیں بتائی جاتی ہیں جس سے وہ مسلم یا مسلم پرتیکوں یا مسلموں کے نام سے ڈرنے لگیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خوکھار لوگ ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کو ساتھ ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے اور ترہ ترہ کی کہانیاں اتحاس کا نام لے کر مسلم راجاؤں کے نام سے کچھ سچی اور کچھ جھوٹی اور کچھ کہانیوں کو بنا کے ملا کے بنا کر ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے اتحاس پچھلے وقت میں کسی راجہ نے اگر کچھ غلط کر دیا ہے تو اس کی سزا آج کے مسلموں کو دینا ہے یا اس کا بدلہ آج کے مسلموں سے لینا ہے اور یہ جو ڈر یہ خوف اور یہ بھے جو پھیلایا جاتا ہے یہ اسلام اور مسلموں کے نام پر یہی ہے اسلاموفوبیا میں اسلاموفوبیا کی بات کیوں کر رہا ہوں دراصل بھارت میں اس سمیں ہجاب کا ماملہ یا ہجاب کانٹرو ورسی کی بہت چرچہ ہے ہجاب کانٹرو ورسی کیا ہے دراصل بھارت کے دکھڑ بھارتی راجے ساؤتھ انڈین اسٹیٹ کرناٹکا میں اس سمیں بی جے پی گورنمنٹ میں ہیں بھارتی جنتہ پارٹی سرکار میں ہیں اور آر ایس ایس یا راشتیو سہیم سیوکسن کا ایک چھاتر سنگٹھانے آخل بھارتی ودھارتی پریشت جسے آپ اور ہم بے بی وی پی کے نام سے جانتے ہیں بے بی وی پی کے چھاتروں نے کئی کالجز میں ویرود اور پردرشن شروع کیا ویرود اور پردرشن اس لیے شروع ہوا انہوں نے کہا کہ کالجز پہ ہجاب پہن کر کوئی نہ آئے لڑکیاں جو آتی ہیں ان پر روک لگائی جائے اس کے لئے کہ انہوں نے ویرود شروع کیا ویدس جنوری کو کرناٹک کے اڈوپی زلے میں ایک کالج میں پی او کالج جو گلز پی او کالج میں وہاں کے نئے پرنسپل جو وہاں پہ ٹرانسفر ہو کے آئے تھے انہوں نے چھاتروں کو مسلم چھاتروں کو ہجاب پہن کر کلاس میں بیٹھنے کی پرمیشن دینے سے منع کر دیا جب ان کو روکا گیا تو روکنے کے بعد دیکھا یہ دیا کہ چھاتر جو تھیں وہ ماننے کو تیار نہیں تھیں کیونکہ بھارتی سمویدھان آپ کو ادھکار دیتا ہے اپنے دھرم کے پالن کا ہجاب ان کا دھارمک ماملہ تھا بلکل ویسا ہی جیسے آپ کسی سکھ کو کرپال اور پگڑی رکھنے سے نہیں روک سکتے سیم ویسا ہی ماملہ تھا پگڑی رکھ کے یا پگڑی باندھ کے آنے والے سکھ کو نہیں روک سکتے ویسا ہی ماملہ تھا ہجاب کا تو مسلم چھاتروں نے ویروہد اور پردشن کیا آرتی سمویدھان دورہ دیئے گئے ادھکاروں کے یا بھارتی کانسٹیوشن دورہ دیئے گئے ادھکاروں کی بات کرتے ہوئے یا مانگ رہی کالیش پریشاسن سے ہم ہمارے سمویدھانک ادھکار کے ساتھ اسے پہن کے آ رہے ہیں اور ہمارے شکچہ کے ادھکار میں اس کے ساتھ ہمیں ملنا چاہیے ہم کیا پہنتے ہیں ہم کیا ہو رہتے ہیں یہ ہمارا سمویدھانک ادھکار ہے اب سوال ہی اٹھتا ہے کہ جب یہ سارے ویروت و پردرشن ہونا شروع ہوئے تو اس دوران طرح طرح کی باتیں آئیں پولیٹیکل بیانوازیاں ہوئیں اور چونکہ بھارتی راجنی تیمہ اب مسلمان ایک ایسا تڑکا یا مسلموں سے جوڑی کانٹروورسی ایک ایسا تڑکا بن چکی ہے کہ آپ بس اسے چھڑک دیجئے بس دیکھئے پھر کیا تڑکا لگتا ہے پوری کی پوری جو پولیٹیکل بیانوازیاں پولیٹیکل گتیوی دیاں ہوتی ہیں آج کے سمیے میں وہاں ہونے لگا اس میں یہ بھی دیکھا گیا کہ دکھرپنتو سموہ بقاعدہ چھاتروں کو جا کے اکسانے لگیں حد تو تب ہو گئی جب کرناٹکا سے یہ ویڈیو سامنے آیا یہ دیکھئے آپ کس طرح سے ایک مسلم سٹوڈنٹ اپنے کالج میں آ رہی ہے ہجاب پہنی ہوئی ہے اور کچھ لوگ بلکل بلکل کس بہت ہی گھٹیا اپن کا پریوک کرتے ہوئے گھٹیا طریقے سے چھاتروں کے سامنے آ رہے ہیں چھاترہ کے سامنے آ رہے ہیں اسے روک رہے ہیں بلکل یہ بلکل اسی طرح سے ہوا جو کسی سمیں نازی جرمنی کے دور میں یہودیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا بلکل یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی بات ہے آج جب دنیا بھر میں یوروپ ہو یا امریکہ ہو مہیلہ کمچاریوں کو ان کے اسکارف کے ساتھ ان کے ہجاب کے ساتھ آنے کے پرمیشن دی جا رہی ہے ہجاب کے ساتھ اسکارف کے ساتھ ان کے کار کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے ہم اس دور میں جا رہے ہیں جس ریسزم کے دور پہ جس نسلی دور سے نسلی بیدباؤ کے دور سے امریکہ یوروپ اور آسٹیلیا جیسے دیش گزر چکے ہیں آخر یہ نفرت کیوں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے سوال یہی اٹھتا ہے اور سوال آپ اور ہم کو بھی پوچھنا چاہیے آخر کرناٹک کا یہ ویواز اتنا آگے کیوں بڑھایا گیا دراصل پچھلے چھ ساتھ سالوں سے آٹھ سالوں سے آپ دیکھیں گے بلکہ دس سالوں سے میں یوں کہوں کہ ہمارے دیش میں کسی بھی طرح سے کوئی بھی ایسا ماملہ پچھلے کچھ سالوں سے سوشل میڈیا میں مسلموں کے سے مسلم سمودائے کے تعلق سے جو جھوٹے چیزیں جو جھوٹے تتھے پھلائے گئے ان کا یہ نتیجہ رہا کہ ایک سمودائے نے ان تتھیوں کو صحیح مان بیٹھا وہ لوگ ان جھوٹے تتھیوں کو صحیح مان کر کے جو سوہات کی بات تھی جو شانتی کی بات تھی جو سب مل جل کے رہتے تھے جو ہم گرد سے کہتے تھے unity and diversity کا سب سے بڑا نمونہ ہمارا بھارت unity and diversity کی بات کرتے تھے ہم نے دیکھا UP حریانہ جھارکن مدی پردیش اور بھی کئی راجیوں میں ہندی بھاشی راجیوں میں کس طرح سے مو بلنچنگ کی گھٹنائے پچھلے کچھ سالوں میں یہ سب اس دیش میں پھلائی گئی نفرت اور جھوٹ کا نتیجہ تھا اب یہ جو تازہ ہجاب کانٹروورسی اس پر مدی پردیش شکچہ منتری کا بھی بیان آیا ہے اندر سنگھ پرمار کا کہنا ہے کہ مدی پردیش میں بھی ہجاب بین کیا جائے گا یہ الگ بات ہے کہ وہ سب کے اپنے اپنے پولٹیکل فائد اور نقصان ہیں جب آپ کو وکاس کی باتیں کرنا چاہیے جب آپ کو کام کرنا چاہیے جب دیش کے ایکنومی گڑھے میں جا چکی ہے جب لوگ بے روزگاری کے نئے نئے کی ارتیمان کو چھو رہے ہیں تب آپ ان سب چیزوں پر دھیان نہ دیتے ہیں اور لوگوں کا دھیان بھٹکانے کیلئے اس طرح کی چیزوں کو انجام دیتے ہیں تاکہ آپ اپنے جو آپ کا جو کار ہے آپ کی جو کار میں جو آپ کی جو ناکامیاں ہیں انہیں چھپا سکیں یہ جب ویواد ہوتے ہیں تو ان میں آپ کے بے روزگاری کے آنکھڑے چھپتے ہیں ان ویوادوں میں آپ کے وہ ساری ناکامیاں چھپتی ہیں وہ چناوی ویوادیں جو آپ کیے ہوتے ہیں اور انہیں آپ نے کیا ہوا نہیں ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ان میں چھپ جاتی ہیں تو میں محمد زکریہ خان ٹربیون ہندی ڈاٹ کام میں آپ کے لئے زکریہ کا نظریہ کے اپیسوڈ میں بتا رہا تھا اس طرح سے ہجاب کانٹروورسی نسلی بھیدباؤ کا سامنے شرمشار کرنے کوشش کی جا رہی ہے یہ ساری چیزوں کی ان ساری گھٹناوں کی وجہ سے ویڈیو کیسا لگا یہ باتیں آپ کو کیسی لگی سہمت ہے کمینڈ باکس میں بتائیں پھر میں لیں جاہن جا بھارت ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں